اچھا جی سب سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں کہ کل میری ایک دوست on an international assignment for an international publication ان کی میں سٹوریز دیکھ رہی تھی انسٹرگرام پہ and she had visited the interior sin دو سال پہلے آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد انہوں نے ان علاقوں کو جب جا کے وہاں پہ ریویو کیا تو کافی ہولناک مناظر سامنے آئے خاص طور پہ اگر ہم سکولز کی بلڈنگز کی بات کریں تو اس وقت یہ صرف خالی خستہ امارتے رہ گئی ہیں اس کے اندر کا جتنا furniture تھا وہ سب wash off ہو چکا ہے اس کے علاوہ یعنی آپ کے سر سے بھی تین چار فٹ اوپر تک کے water marks وہاں پہ موجود ہیں کہ انہیں جب سیلاب آیا تو ان امارتوں میں کس حد تک پانی بھرا ہوا تھا پھر آہستہ آہستہ جب اس نے پانی نے اترنا شروع کیا تو you could see those marks on the walls لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو latest اطلاعات ہیں کہ دو ماہ ہو چکے ہیں اس نئے academic سال کو یعنی نئے تعلیمی سال کو شروع ہوئے ہوئے لیکن ابھی بھی government schools میں خاص اور پھر سندھ میں اگر بات کی جائے تو آپ کے پاس textbook کی کمی اور shortage نظر آ رہی ہے ایک petition فائل کیا گیا جی سندھ high court میں education department کے خلاف کہ chairman سندھ tax board کی طرف سے اور کہا گیا ہے ان سب کو انس پہ نام غد گیا گیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک یہ textbook وہاں پہ available نہیں ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پہلے بھی بات کی گئی تھی کہ دو مہینے پہلے resources کی کمی کی باعث schools کو کھلنا لیٹ ہو گیا تھا اس کے علاوہ آپ جو ہمارے بہت سارے off days ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے اگست کا مہینہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پورا کا پورا مہینہ ہمارے تعلیم پر ہمارا کوئی focus نہیں تھا کافی حد تک موسمی صورتحال کی رہی سے برسات کی پیشن گوئی تھی سخت ترین بارش ہو سکتی تھی اور ان سب وجوہات کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ تعلیم کا کتنا نقصان ہو رہا ہے why is it کہ ہم ان چیزوں کو seriously نہیں لے رہے ہیں ہمارے لیے تعلیم بالکل ایسا یہ ہے کہ ہاں جی بچے گئے نہیں گئے تو نہیں گئے خاص طور پر اگر ہم بات کریں government schools کی تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ it is no longer a demand issue it is primarily a supply issue یعنی ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے کہ بچوں کو پڑھانا وہ نہیں چاہتے یا بچے بجائے اس کے کہ پڑھیں وہ کھیتوں میں کام کر لیں کوئی اور کام کر لیں اب والدین بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن نہ private schools کی فیس ان کی دسترس میں ہیں اور government schools کی خستہ آیالی یہ ہے کہ اس وقت بھی سانگر district جو سب سادہ worst effect ہوا تھا ان برسات کے بعد وہاں پہ ابھی بھی تقریباً 438 schools ہیں جو کہ non-functional ہیں اس کے علاوہ ایک detail report میں جسٹس صلاح الدین صاحب نے یہ بھی reveal کیا کہ 2640 school ہیں جو نو ازلا سن میں پائے جاتے ہیں جو کہ non-functional ہیں again اسی وجوہات کی وجہ سے کہ نہ وہاں پہ teachers ہیں نہ وہاں پہ desk اور chairs موجود ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ دنوں پہلے ایک school کے حوالے سے یہ خبر بھی سنی ہوگی کہ ان کے پاس وسائل ہونے کے باوجود بچوں کو زمین پر بٹھا کر پڑھایا جا رہا ہے یہ وہ ابتری کا حال ہے اور یقیناً میرے خیال میں صوبہ سندھ یا تمام صوبوں کو اس کے اوپر زور دینا چاہیے لیکن خصوص اس لئے بھی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو سپیئر ہٹ کیا تھا اٹھاروی ترمیم کو یہ تمام موضوعات جب ڈیوالو ہو کر صوبائی سبجکس بنے ہیں اس کے بعد ذمہ داری کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھائی اور تعلیم ہمارے لیے جو کہ ہمارے بیسک حقوق میں شامل ہیں انپورشنٹلی ان کو سیڈیسلی نہیں لیا جاتا